اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی روزانہ سمات کا مطالبہ اکرم خان دورانی، نیر بخاری، احسن اقبال اور میا افتخار کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے درجنوں بینامی اکاؤنٹس رکھے اور ان کی تفصیلات پیش نہیں کی کیس کا فیصلہ آنے پر پوری تحریک انصاف ختم ہو جائے گی اور ابھی ثابت بھی ہو چکا ہے کہ اس میں ہندوستان سے بھی، امریکہ سے بھی اور پوری دنیا سے لوگوں نے بیسے بھیجے ہیں کہ خدارہ جو ریاس مدینہ کا نام لے رہا ہے تو وہاں پر جو خلفات ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو فوراں پیش کیا عمران خان ابھی کیوں باغ رہا ہے، احتساب ہے ہم سردار رضا صاحب جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس نے بڑی اچھی شہرت رکھی ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ تاریخی فیصلہ وہ اپنے مقرر مدت میں کر لیں پچھلے پانچ سال سے یہ مقدمہ زیرے التوا ہے اور زیرے التوا بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں جو ان کے وقلہ ہیں وہ ہر نئے موقع پر ایک نئی درخواست دال دیتے ہیں پھر یہ درخواست دیتے ہیں کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو جو کل تک کسی اور سے کہتے تھے تلاشی دو ہم کہتے ہیں تمہارے جو چوری شدہ مال ہے قوم مطالبہ کر لیے کہ تلاشی دو تو تلاشی دینے سے کیوں کبھر آ رہے ہو پی ٹی آئی پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہے جس نے درجنوں بینامی اکاؤنٹس رکھے ہوئے تھے اب یہ ہمیں تحقیقات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے جو انٹی پاکستان ایجنڈاز رکھتے ہیں پاکستان دشمن فنڈنگ بھی پی ٹی آئی کو ملتی رہی ہے اگر اس کا فیصلہ ہوا تو آپ یقین کریں کہ نہ عمران رہے گا نہ عمران کی پاٹی رہے گا اور دنیا کو ثابت ہو جائے گا کہ جو جوچا تھا جو کرپ تھا وہ راستے سے ہٹ گئے اور باقی پاکستان میں جوتے وہی سچے پاکستانی تھے جو پاکستان کے شدمت کر رہے تھے